سوالو فرنڈز ویلکم بیک ٹوز انفرمیشن گروپ آپ سبی کا انفرمیشن گروپ پہ بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کے سمیے میں اگر آپ کو پین کارڈ بنانا ہے یا پھر پاسپر بنانا ہے یا پھر کوئی بھی کام کوئی بھی ڈوکیمنٹ آپ کو بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کا ادھار کارڈ اپڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے ساری میں آپ کا ادھار کارڈ سے موائل نمبر لنک ہونا یہ بھی کافی ضروری ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن آپ کیسے یہ کام کرا سکتے ہیں اس کا سمپری دو طریقہ ہوتا ہے یا تو آپ جو ہے آن لائن آپ کو ادھار کارڈ کا اپوائنمنٹ ہے وہ آپ کو بک کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو ادھار سینٹر جانے کے جہت پڑتی ہے اور وہاں پڑا کر کے آپ کی جو بھی سمجھتے ہیں وہ آپ بتاتے ہیں اور جیسے کہ ادھار کارڈ اپڈیٹ کرنا یا پھر آپ کو ادھار کارڈ سے موائل نمبر لنک کرنا ہے یا پھر اور بھی جو بھی کام آدھار سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو وہ جو ہے آپ کرا لیتے ہیں تو یہ کہتانے کا پرسوس کیا رہتا ہے کہ آپ گوگل میں آتے ہیں یہاں پر آکر آپ جو ہے آپ کو یو آئی ڈی اے آئی آپ کو سرچ کرنا ہے نیچے آئیں گے آپ کو پہلا ویب سائٹ ملنے کا اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اس سے پہلے لینگویج سرچ کرنا ہے ہنڈی انگلیس جو بھی لینگویج آپ کو آپ دے وہ آپ جو ہے سرچ کریں گے تو یہاں پر آکر کے جو ہے دو یہ ویب سائٹ جو ہیں آدھار کے لیے ہی بنا ہوا ہے یہاں پر آپ کو آدھار کو لے کے جو بھی سمجھتا ہے وہ جو ہے یہاں پر آپ کو بک کریں گے یہاں پر اپوائنمنٹ اور پھر آپ کو آدھار سنٹر آنے کے جو ہے پڑتی ہے اور یہاں سے جو ہے آپ جو ہے جو بھی آپ پر کام ہے وہ کر سکتے دوسرا تو طریقہ ہے وہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں یہ طریقہ آپ کو معلوم کر لیں گے میں آپ کو ڈسکیشن میں ایک لنک دوں گا وہ لنک پر آپ کو کلک کرنا ہے وہاں سے جو ہے میں آپ کو ایک ویب سائٹ پر لے کے شلتا ہوں تو یہ ہے ویب سائٹ یہ جو ہے انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک کا جو ہے اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک جو ہے میں آپ لوگ کو ڈسکیشن واس میں دے دوں گا وہاں سے جو ہے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بولے گا ہے کہ سرویس ریکویسٹ فارم ڈور سٹیپ بینکنگ آپ کے گھر میں جو ہے آپ کو سرویس دینے کے لیے جو ہے آپ کو بولا جا رہا ہے یہاں پر آپ کے گھر میں آ کر کے بینفیٹ آپ جو ہے اس کا اٹھا سکتے ہیں اس میں سیمپلی آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر جہاں آپ کو آپ کو سلٹ کرنا ہے دیکھو یہاں پر اوپر نیو اکاونڈ اگر آپ کو اکاونڈ بنانا تو آپ جساں پر ٹک کریں گے کچھ اس طریقے سے لیکن ہمیں جو ہے یہاں پر ادھار کارڈ موبائل اپ ڈیٹ کرنا ہے تو یہاں پر نیچے اگر آپ آئیں گے تو اس کا اپشن آپ کو ملے گا تو اس پر آپ کو سیمپلی جو ہے کلک کرنا ہے ٹک کرتے ہی آپ کو جو ہے یہاں پر پر اب آپ کو ایڈیا آپ کو مدد بتانا ہے کہ یہ میسٹر ہیں میسٹس ہیں جو بھی ہے آپ کو بتانا ہے آپ کو اپنا فرس نیم اور لاسٹ نیم ڈالنا ہے موبائل نمبر آپ کو ڈالنا ہے ایمیڈ آپ کو ڈالنا ہے ایڈریس آپ کو فرسٹ لائن فیل ایڈریس سیکنڈ لائن پین کو ڈالنا ہے آپ کی جگہ کا nearest post office آپ کو ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے nearest post office میں سمجھ لیجئے nearest post office آپ کا وہ بھی بند ہے وہ بھی چالو نہیں ہے تو آپ جو ہے دوسرا جو post office وہ ڈالیجئے جو post office ابھی چالو ہے آپ کے area میں وہی ڈال لے گا نہیں تو فرح آپ کا card یہاں پر نہیں ہوگا ٹھیک ہے link ips branch آپ کو ڈالنا ہے division region circle اور stair آپ کو ڈالتے ہوئے جو ہے آپ پر any specific request جو بھی آپ کا request وہ آپ کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو type کر لے وہ option مل جائے گا یہاں سے جو ہے آپ کو یہاں پر type کرنا ہے جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ کو یہاں پر ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو یہاں پر یہ ڈالنا ہے کہ میرا post office جو ہے مدب سوری post office بولنا ہوں مجھے جو ہے mobile number link کرانا ہے ادھار card سے اور پھر میرا ادھار card update کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرقے سے جو ہے آپ یہاں پر type کر سکتے ہیں انگلیش میں یا ہنڈی اور اردو میں جو بھی آپ کو لے میں جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آ کر کے یہاں پر آپ کو agree پر click کر لائیں capture code بھر لائیں اور اس کے بعد آپ کو submit پر click کر لائیں submit پر ایسے آپ click کریں گے ویسے آپ کے سامنے ایک ایسا interface ہوگا جس میں لکھا ہو رہے گا your request successfully send it ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا چار پانچ دن بعد یا پھر دو دن دن بعد جو ہے آپ کے گھر پہ جو بھی وقتی رہے گا وہ آئے گا اور آپ کی سمجھتا کا سمجھان کرے گا ٹھیک ہے بہت سے جگہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو nearest post office ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے وہاں پر کوئی آدمی جو ہے کوئی operator جو ہے انیکٹ نہیں رہتا ہے اس وجہ سے جو ہے یہ کام نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ دھیان رکھیں کہ آپ کا جو nearest post office ہے وہاں پر operator کوئی ہے انیکٹیٹ تو آپ جو ہے یہ چیز آپ دھیان دھیان میں رکھیں ٹھیک ہے I hope آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا ہو اور آپ جو ہے ابھی ہا کر کے یہ کام کروائیے یہ جو ہے ویڈیو کو زیادہ شغل رہت تاکہ جن کو یہ کام کروانا ہے وہ یہ کام کروانا سکے ٹھیک ہے ہم ملتے ہیں کسی نیکھنے پر میری ویڈیو کیو پر تب تک کیلئے گوڈ بائی